موسیقی 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 کنڈیشن رکھی گئی ہیں بیٹنگ کوچ بولنگ کوچ فیلڈنگ کوچ کے لیے اس کے حساب سے دس ٹیسٹ میچ اور پچیس ونڈے کا جو کنڈیشن کی جو کنڈیشن ہے اب دس ٹیسٹ کیا وہ تو ایک ہی ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں اگر اسی کنڈیشن کو آدھار بنایا جائے تب تو ان کا ٹیم میں چین بطور کوچ ہونا نامنکن سا لگتا ہے لیکن انہوں نے جس طرح سے سوالیا نشان اٹھائیں کئی سوال اٹھائیں کہ روی شاستری کی کوچنگ میں بھارت نہ اس بار جیت پایا نہ پشلی بار جیت پایا اور ہم آگے بڑھیں نہیں پا رہے ہیں ان کے پاس ایک اچھا بلوپرنٹ تیار ہے ٹیم کا دیکھتے ہیں بلوپرنٹ وہ پدہ چلے گا اس کے اندر کی کتنی رہ دیتے ہیں ان کو چلی اگر آتے ہیں تو بلوپرنٹ بھی سامنے آئے گا لیکن روی شاستری کیوں آپٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں روی شاستری کا بھی نام ہے چلی کئی سارے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں کہ روی شاستری نے ایسا کیا یہ کیا ٹیم یہاں تک نہیں پہنچی لیکن روی شاستری کے رہتے ٹیم نے ایک مقام تو حاصل کیا ہی ہوا ہے بلکل اور ویرات کولی کا سب سے بڑی بات ہے بھروسہ ہے اگر مجھے کوئی کام کرنا ہے اور میرے کام کا جو بہت ہی سہیوگی ہے میرا جو بہت قریبی وقتی ہے اگر وہ میرا قریبی وقتی ہوگا تو میں اس کے ساتھ مل کر بہت سہز طریقے سے اس کام کو انجام دوں گا اگر مان لیجی آپ دیکھیں کملے آنیل کملے جو ہیں ان میں بھی کوئی کم ہی نہیں تھی وہ بھی بہترین کوش تھے بہت میند بھی کراتے تھے تکنیکی طور پر بہت مضبوط بھی تھے اور آئی سی سی کی ٹیکنیکل کمیٹی کے چیئرمن بھی رہ چکے ہیں تو ساری جب خوبیاں تھی لیکن بس چھتیس کا آکڑا تھا دونوں کی بیچ میں من مٹاو تھا ملنا جلنا ان کا دونوں کا آپس میں نہیں تھا جب آپ کے ساتھ دل نہیں ملتے نا تو کوچ اور کپٹان کتنے بھی اچھے ہوں بات آگے بڑھتی نہیں ہے اور روی شاستری کے پکش میں یہی بات جاتی ہے کہ ورات کے ساتھ ان کے دل ملتے ہیں یہی بات جو کہنا چاہ رہے تھے وہی ہم بات کریں کہ آنکڑوں کی بات ہے وہی آنکڑے ہوتے ہیں کرکٹ میں لیکن اگر چھتیس کا آنکڑا بن جائے تو دکھت ہو جاتی ہے پرمین آمرے کی بات کر لیتے ہیں راجستان سے آتے ہیں کھلاڑی اگر میں غلط نہیں ہوں تو پرمین آمرے اور کتنا بہتر ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں جوڑے رہے ہیں راجستان سے جوڑے ضرور رہے ہیں لیکن ممبئی سے کھیلتے رہے ہیں ممبئی سے انہوں نے اپنا کریئر شروع کیا تھا آپ وہ یاد کیجئے ڈربن ٹیس چاہاں انہوں نے اپنے کریئر کی پہلی پاری میں ہاف سنچری بنا دی تھی اپنے ارادے ظاہر کر دی تھے انہوں نے کہ بہت اچھے بلیواز ہیں اور وہ جو کنڈیشن ہے دس کو دس ٹیسٹ میچ ہوگی اس کو بھی پوری کرتے ہیں گیارہ ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں پچیس سیزا ونڈے کھیلے ہیں تو میں تو ویکتیقت طور پر اگر میرے ہاتھ میں کچھ کمان ہوتی یا میں سمجھتا ہوں کپل دیو شانتہ رنگا سوامی اور انشومن گائکوارٹ جو ان کی جو تدرت کمیٹی بنی ہے جو چین کرے گی وہ ضرور دیکھے گی کہ ایک تو ساری وہ یوگتائیں پوری کرتے ہیں کوچ کے طور پر بہت ہی درست ہیں اور میں تو بیٹنگ کوچ کے طور پر چاہوں گا کہ وہی ٹیم کے کوچ بنے کیونکہ یوراس سنگھ جیسے تمام کھلاڑی جو ہیں جب کبھی بمبئی جاتے ہیں تو ان کی اکیڈیمی میں جانا نہیں بھولتے ان سے کوچنگ لیتے ہیں بقاعدہ اور یہ اب ان کو بلکل وششت بناتی ہے وہ واسطہ میں وششت کوچ ہیں جی ارون کو اب کہاں رکھیں گے آپ پرمی نامری کے بارے میں تو کئی باتیں ہو گئے جی ارون کو کہاں رکھیں گے جی ارون جو ہے ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے ایک راج ستھر کا ان کے پاس انوبھا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے نام پر کوئی زیادہ وچار بھی ہوگا ٹھیک ہے کرناٹک کے سر پر وہ ایک کھلاڑی رہے ہیں اور وہاں کوچنگ دیئے انہوں نے لیکن جو راشتی ٹیم کا جو تجربہ ہونا چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہے چلی یہ بات ہوگی بیٹنگ کوچ کی جی ارون اور پرہین آمرے جنہوں نے بیٹنگ کوچ کے لیے اپلائی کیا ہے اب بات کر لیتے ہیں فیلڈنگ کوچ کی اور فیلڈنگ کوچ میں میں اور منو جوشی جی ایک ہی طرف ہے سب الگ نہیں ہے آپ کہاں بات الگ ہے جونٹی روٹس کی بات کر رہے ہیں نشی طور پر میں تو کہوں گا اس پر بلکل ان پر سٹمپ لگ جانی چاہیے کیونکہ وہ بہت ہی بہت ہی بہترین آہ فیلڈنگ کوچ رہے ہیں کینیا ٹیم کے ساتھ وہ جڑے رہے ہیں اور اس کے علاوہ آئی پیل ٹیم ممبئی انڈینز کے ساتھ وہ کوچنگ بطور کوچ ہو رہے ہیں اس دن ہم بات بھی کر رہے تھے کہ کور پر اور پوائنٹ پر وہ جو جس آہ مستہدی کے ساتھ فیلڈنگ کرتے تھے وہ بہت ہی قابل تعریف ان کو بناتی ہے وششت بناتی ہے اور ایک نام اور ہے لالچند راجپوت کا نام لالچند راجپوت لالچند راجپوت نے سے پہلے ٹی ٹوینٹی چیمپنشپ اگر میں غلط نہیں ہو اس میں بہترین کام کیا تھا تو لالچند راجپوت کو ہم کہاں رکھتے ہیں دیکھئے انڈر نائنٹین ٹیم کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں زمباویے کی ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حالانکہ زمباویے کا ٹیسٹ کا جو درزہ ہے راجنیتک کہ وہاں سے وہ آئیں اور وہیں یہ دکت پرمین آمرے کے ساتھ بھی ہے ان کو USA ٹیم کا امریکی ٹیم کا کوچ بنایا گیا ہے تو امریکہ کی اپٹ کمنگ ٹیم ہے بہت پیسہ وہاں ملنے والا ہے اب وہ پیسے کا تیار کر کے بھارتی ٹیم کے ساتھ جڑتے ہیں وہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا تو یہ دونوں کوچ جو ہیں ایک اچھے کوچ ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ویرات کولی روحی شرما جیسے دگجوں کو کیا لالچند راجپوت سنبھال پائیں گے کوچ کا بھی میں کہتا ہوں ہائی پروفائل ہونا ضروری ہے اور اس معاملے میں ہائی پروفائل اور ساتھ میں اچھی انڈرسٹینڈنگ اور دونوں ہی قصورٹیوں پر روی شاستری زیادہ فیڈ بیٹھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بیٹنگ کوچ بالنگ کوچ فیلڈنگ کوچ پر تو آپ وچار کر سکتے ہیں لیکن جو نیشنل کوچ ہیں وہ شاید چیف کوچ کے طور پر روی شاستری کا نام ہی بہتر لگتا ہے مناہ جوشی جی نے صاحب کر دیا ہے کہ نیشنل کوچ کے طور پر روی شاستری کو پسند کرتے ہیں بیٹنگ کوچ کے طور پر آپ کی بات سنے لگا آپ شاید پرمیر آمرے کو بلکو نشی طور پر کر رہے ہیں اور فیلڈنگ کوچ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جونٹی روڈز کو پسند کرتے ہیں اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم دونوں بات کر رہے تھے اور میں دل میں ہی بات سوچ رہا تھے کہ میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ آپ کے کون سے پرویلز ہیں میرے کون سے پرویلز ہیں حالانکہ ہماری رائے کتنی معنی رکھتی ہے اس بارے میں ہم کوئی پول نہیں کرائیں گے آپ لوگ کے بیچ میں لیکن میں بھی یہی مانتا ہوں روی شاستری پروین آمرے اور جونٹی روڈز ٹیم کو ایک بہتر شیپ بہتر لک دے سکتے ہیں اور بالنگ کوچ کا جانتک سوال ہے بھارت ترون بھارتی ٹیم کے بالنگ کوچ ہیں اور ان کی اگوائی میں بھارت کے بھومرہ جو ہیں نمبر ون بنے ہیں بھومنی شرک بھومار شمی تو یہ مانا جائے کہ بولنگ کوچ کے اوپر کوئی بڑا ٹسل نہیں ہوگا اور دوسرا کہا ہے کہ کوئی نام نیا آیا بھی نہیں ہے اس طرح سے یا تو کچھ پتے بورڈ اگر کھولے ایک دم تھلاسہ کرے لیکن ابھی تک جو نام آئے ہیں اس میں بطور بولنگ کوچ بھارت ترون کے علاوہ کوئی اور نام نہیں ہے شاید اس کا بھی انہیں ایک لاب مل جائے لاب ملے گا اب یہ دشکوں کو ہمیں بتا رہا تھے کہ کن کن لوگوں کے نام ہیں کس کس کشیتر کے لیے ہیں بیٹنگ، بولنگ کوچ، فیلڈنگ کوچ یا ہیڈ کوچ کی بات کریں جواب آپ سے ہم چاہیں گے یہاں پر اس ویڈیو کے انت میں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو نیچے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون ہونا چاہیے اور اس سے ہماری ایک رائے بنے گی ہمیں ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے ضرور آئیں گے یہ بتاتے ہوئے کہ جو ہمارے سبسکرائیبر ہیں ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں کون ہو سکتے ہیں منو جی ٹھیک رہے گا شاید فیلحال کے لیے ہم اور منو جوشی جی یہیں پر ورام دیتے ہیں لیکن انتظار رہے گا کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور لکھئے کہ آپ کو بیٹنگ کوچ کون پسند ہے آپ کو ہیٹ کوچ کون پسند ہے بالنگ اور فیلڈنگ کون پسند ہے آپ کی رائے بھی ویڈیو میں سامنے لائیں گے فیلحال کے لیے اتنا ہی